اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹرو ویڈ چینل آج آپ کے ساتھ جو ہم ریسپی شیئر کرنے جانے ہیں وہ ہے بہت ہی زیادہ مزیدار کرسپی چکن سٹیپس کی ریسپی اور اس کے ساتھ ساس کی ریسپی شیئر کریں گے وہ بھی بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بن کرتے ہیں چلیں پھر برانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چکن کو میرینیڈ کر لیں گے میں نے یہ چکن اس شیئر میں اس ٹپس میں ہم چکن لے لیں گے اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون ہم بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون یا ہسپیز آئی کا اس میں نمک ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون اس میں گارلک پیسٹ ایڈ کر لیں گے اور آپ گارلک پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں لیمہ جوس یا سرکہ ایڈ کر لیں گے اور ون ٹی سپون اس میں چلی سوس ایڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو ملا لیں گے اچھی طرح سے ملانے کے بچ کو تقریباً تقریباً ایک سے دو کھنٹے کے لئے آپ نے کم از کم اس کو ایک سے دو کھنٹے لازمی میرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے ریس دینا ہے اب تقریباً ایک سے دو کپ ہم اس میں میدن لے لیں گے بڑے سے بول میں لیجئے گا کیونکہ اس سے کرنز اچھے بنتے ہیں اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون ہم بلیک پپر پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر اس کو اچھی طرح سے بلا لیں گے ہم نے اپنا جو فلاور ہے اس کو بھی اچھ طرح سے سیزن کر لیا تو ہم نے جو میرینیٹ چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم اس میں ڈال لیں گے اچھ طرح سے فرسٹ کوٹنگ کر لیں گے فرسٹ کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو پانی میں ٹپ کر لیں گے اور دوبارہ فلاور میں اس کو سیکنڈ کوٹنگ کر لیں گے سیکنڈ کوٹنگ میں آپ اچھی سے اس کو پریس کی جئے تاکہ اچھے سے کرمز بن سکیں اور شیک کرنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ کرسپی اور بہت ہی مزیدار کے سامن کے کرمز اس کے اوپر بن جاتے ہیں اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے میڈیم آج پر اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کیجئے کہ اس کو ہائی ایٹ پر بلکل بھی سٹارٹ کیجئے کہ صرف لاز کے دو سے تین میٹ آپ اس کو ہائی ایٹ پر فرائے کیجئے گا کیونکہ پھر اندر سے جو چکن ہے وہ پکتا نہیں ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈرائے ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ جوسی نہیں رہتا اس لئے آپ اس کو میڈیم آج پر فرائے گا اندر سے جوسی بھی رہے گا اور آلاش کے جب دو میٹ آپ اس کو ہائی ایٹ پر فرائے کریں گے تو بہت سے کرنچی بھی رہے گا تقریباً پانچ سے چھ منٹ یا سات منٹ میں یہ آپ کا چکن بلکل اچھی تحصے اس طرح کرسپی گولڈر براؤن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم اس کو اب نکال لیں گے اب ایک اچھے سی ملکہ سیمپل سے سوس بھی اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے لے لیں گے ون تھرڈ کا پیس میں آیڈ کریں گے کیچپ آیڈ کریں گے ون تھرڈ کا پیس میں آیڈ کریں گے میونیز اور تقریباً one ٹیبل سپون اس میں آیڈ کریں گے چلی سوس آیڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس مسٹرڈ بھی ہے مسٹرڈ بھی سا تو وہ بھی آیڈ کرے وہ بھی اچھا فلیور دیتی ہے تو وہ اس کو تمام قطعہ ملا لیں گے ہماری سوس بھی ریڈی ہے ہمارے مزدار قسم کے چیکن سٹرپس رہ دی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو بھی اور مزدار قسم کے رسیبی کے ساتھ اللہ حافظ